وہ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا ہمارے لئے آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے عمال اس کا پہلا باپ پہلی سے گیارویں آیات اے توفیلس میں پہلی کتاب میں وہ سب باتیں بیان کر چکا ہوں جو یسو کرتا اور سکھاتا رہا شروع سے لے کر اس دن تک جس میں وہ رول قدس سے اپنے ان رسولوں کو جن کو اس نے چن لیا تھا حکم دے کر اوپر اٹھایا گیا اس نے بہت سی دلیلوں سے ان کو ثبوت دیا تھا کہ دکھ سہنے کے بعد بھی وہ زندہ تھا چنانچہ وہ چالیس دن تک انہیں دکھائی دیتا اور ان سے خدا کی بادشاہی کی باتیں کرتا رہا اور ان کے ساتھ کھانا کھاتے وقت انہیں حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ بلکہ باپ کے اس وعدہ کا انتظار کرو کہ جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو کیونکہ یوہنہ نے تو پانی کا ببتسمہ دیا مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد رول قدس کا ببتسمہ پاؤگے تب انہوں نے جو جمع ہوئے تھے اس سے پوچھا کہ اے خداون کیا تو اسی وقت اسرائیل کی بادشاہی بحال کیا چاہتا ہے اس نے ان سے کہا کہ تمہارا کام نہیں کہ ان وقتوں یا زمانوں کو جانو جن کو باپ نے اپنے ہی اختیار سے مقرر کیا ہے لیکن جب رول قدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤگے اور یروشلم اور سارے یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے اور وہ یہ کہہ کر ان کے دیکھتے ہوئے اوپر اٹھایا گیا اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا اور وہ اس کو آسمان پر جاتے ہوئے تاکتے ہی تھے کہ دیکھو دو مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آگ کھڑے ہوئے اور بولے اے جلیلی مردو تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو یہی یسو جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے اسی طرح پھر آئے گا جماعتی جواب خدا خوشی کے نعرے کے ساتھ خداون ترحی کی آواز کے ساتھ سعود ہوتا ہے اے سب قوموں تالیاں بجاؤ خدا کے لیے خوشی کی آواز سے للکارو کیونکہ خداون متعلو محیب ہے ساری زمین پر شاہ عظیم ہے جماعتی جواب خدا خوشی کے نعرے کے ساتھ خداون ترحی کی آواز کے ساتھ سعود ہوتا ہے خدا خوشی کے نعرے کے ساتھ خداون ترحی کی آواز کے ساتھ سعود ہوتا ہے خدا کی ہم سرائی کرو ہم سرائی کرو ہمارے بادشاہ کی ہم سرائی کرو ہم سرائی کرو جماعتی جواب خدا خوشی کے نعرے کے ساتھ خداون ترحی کی آواز کے ساتھ سعود ہوتا ہے کیونکہ خدا تمام زمین کا بادشاہ ہے حمد کا ترانہ گاؤ خدا قوموں پر حکمران ہے خدا اپنے تخت مقدس پر بیٹھا ہے جماعتی جواب خدا خوشی کے نعرے کے ساتھ خداون ترحی کی آواز کے ساتھ سعود ہوتا ہے اسے آسمان پر اپنی دہنی طرف بٹھایا دوسری تلاوت مقدس پولوس رسول کا خط افسیوں کے نام اس کا پہلا باپ سترمی سے تئیسویں آیات اے بھائیو ہمارے خداون یسو مسیح کا خدا جو جلالی باپ ہے تمہیں حکمت اور مقاشفہ کی روح بخشے تاکہ تم اس کو پہچان لو اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں تاکہ تم سمجھ لو کہ اس کے بلاوے میں کیا ہی امید ہے اور اس کے جلال کی وہ میراس جو مقدسوں کے لیے ہے کیا ہی دولت ہے اور ہم مومنین کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی کمال ہے اس کی اس بڑی قدرت کی تاثیر کے موافق جو اس نے مسیح میں کی جب اسے مردوں میں سے زندہ کیا اور آسمان پر اپنی دہنی طرف بٹھایا یعنی ہر طرح کی ریاست اور حکومت اور قوت اور سیادت اور ہر ایک نام سے بہت ہی بلند کیا جو نہ صرف اس جہان میں بلکہ آئندہ جہان میں بھی لیا جاتا ہے اور سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے کر دیا اور اسے اس کلیسیہ کے لیے سب کا اثر ٹھہرایا یہ اس کا بدن اور بھرپوری ہے جو سب میں سب کچھ پورا کرتا ہے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو خدا کا شکر ہو کچھ پanzا اور سنے جانے پھر